اسلام علیکم فائف کلاس آئیے آج اسلامیت کا ہم لیکچر نمبر تین لیتے ہیں ہم نے لیسن پڑھا تھا وزوہ خندق جس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی آج ہم اس کی مشاق حل کریں گے سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر ایک ہے ابو سفیان مکم گرمہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا چار ہزار نمبر دو پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے مشورے سے خندق خودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے کس جانب خندق خودی شمالی جانب خندق کے خودائی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا تین ہزار عرب قبائل نے کب تیزے سے اسلام قبول کرنا شروع کیا غزوہ خندق کے بعد خالی جگہ پور کریں دس ہزار جگڑوں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا ابو سفیان تمام لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا بنو قریزہ مساکہ مدینہ کی روسے مسلمانوں کے حلیف تھے غزوہ خندق میں چھے مسلمان شہید ہوئے غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی غلط اور درست فکرات ہیں ہمارے پاس چار یہود کے جلاوطن قبیلوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے اکسایا درست کیونکہ جلاوطن قبیلوں کا ہم نے پڑھا تھا نا بنو قین کا اور بنو نظیر کے جنہوں نے قریش مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا کہ آپ حملہ کریں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے مدینہ منورہ کے تین اطراف میں سنگلاغ پہاڑ مکانات اور باغات تھے درست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی خدائی میں حصہ نہیں لیا غلط کیونکہ انہوں نے حصہ لیا تھا سخت سردی اور سخت آندھی نے کفار کا حوصلہ بلند کیا غلط کیونکہ حوصلہ پست کیا تھا مشک اچھی طرح آپ نے یاد کرنی ہے اوکے جا اللہ پیس